والی ورڈ ویدار پرزینٹنگ بیوٹی اینڈ بیشت یہ کہانی ہے فرانس کے ایک راج کمار کی جو گاؤں والوں سے کر وصول کرتا تھا تاکہ وہ اپنے محل کو آکرسک بنا سکے وہ بڑی بڑی دعوتیں رکھتا تھا اور ان میں صرف سندر لڑکیوں کو ہی بلاتا تھا ایک رات توفان سے بسنے کے لئے ایک گریب بڑیا جو بلکل بھی سندر نہیں دیکھتی تھی اس کے محل میں آگئی اور اس نے راج کمار کی سان میں اسے ایک گلاف توفے کے روپ میں دیا لیکن راج کمار اس کی بڑی حالت اور چہرے کو دیکھ کر اس پر ہسنے لگا اس نے وہ گلاف فینک دیا بڑی عورت نے اسے بہت سمجھایا کہ خوبصورتی سکل میں نہیں بلکہ انسان کے اندر ہوتی ہے لیکن راج کمار اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا لیکن اگلے ہی پل وہ بڑیا ایک جادو گرنی میں بدل گئی اس نے راج کمار کو ایک بیسٹ یعنی درندہ بنا دیا راج کمار نے اس سے بہت ہی منتیں مانگی لیکن جادو گرنی سمجھ گئی کہ اس کے دل میں پیار ہی نہیں ہے ہیرے دھیرے سمیہ بھی تک گیا اور جادو گرنے کی جادو کی وجہ سے سبھی لوگ دھیرے دھیرے راج کمار کو بھول گئے دراصل جو فول بڑیا نے اسے دیا تھا اور اس کے سرابت انت تبھی ہوگا جب فول کی آخری پنکھوڑی گرنے سے پہلے راج کمار پیار کرنا سیکھ جائے اور کوئی اس سے بھی پیار کرے لیکن اگر آخری پنکھوڑی گرنے سے پہلے راج کمار پیار کرنا نہیں سیکھا تو وہ ہمیشہ کے لیے ایک درندہ بن جائے گا کئی سال گجر جاتے ہیں لیکن محل میں کوئی بھی نہیں آتا وہی پاس کے گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام جینیفر ہے جینیفر کو کتاب پڑھنے کا بہت سوکھ ہے کتاب ہے اس کی ایک الگ ہی دنیا ہے جینیفر کے پتا ایک انوینٹر ہے اسی گاؤں میں ایک ٹوم نام کا آدمی رہتا ہے جو پہلے ایک سپاہی تھا وہ جینیفر کو بہت پسند کرتا ہے وہ اس سے سادھی کرنا چاہتا ہے لیکن جینیفر اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتی کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ایروگینٹ ہے ٹوم کسی بھی حال میں جینیفر سے سادھی کرنا چاہتا تھا اس کے لیے وہ ہر پرکار کی کوشش کرتا تھا لیکن ان کوشششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایک بار جینیفر کے پتا جنگل کے راستے کہیں جا رہے تھے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ راستے میں بہت آگ جل رہی ہے لیکن لیفٹ میں ایک الگ ہی راستہ ہوتا ہے اور جینیفر کے پتا اسی راستے سے چلتے ہیں وہ اپنی گھوڑا گاڑی میں ہوتے ہیں تب ہی انہیں بھیڑیے کی آواز آتی ہے بھیڑیا ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں جینیفر کے پتا اپنی جان بچاتے بچاتے اس بیسٹ کے محل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں بہت سمیں سے کوئی بھی نہیں گیا تھا محل کے اندر سب کچھ الگ تھا وہاں آگ بھی جل رہی تھی لیکن اس کے پتا کو وہاں پر کوئی بھی نہیں دیکھتا لیکن وہاں کھانے کی ٹیبل میں بہت اچھا کھانا رکھا ہوتا ہے اور وہ کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے تب ہی وہاں پر رکھا ہوا کب اس سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس بات سے جینیفر کے پتا کہتے ہیں کہ مجھے تم سے در نہیں لگتا کہنے کے بعد یہ وہ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں دراصل یہاں پر بہت سارا ایسا سمان ہوتا ہے جو کبھی انسان تھے لیکن جادو گننے کے سراب کے بعد یہ سب انسان نہیں رہے جینیفر کے پتا بھاگتے ہوئے محل سے باہر آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے سفید گلاب رکھے ہوئے ہیں جینیفر نے اپنے پتا سے گلاب کا فول منگوایا تھا اسی لئے وہ ایک گلاب کا فول توڑتے ہیں اور تب ہی ان کے سامنے بیشت آ جاتا ہے جینیفر کے پتا نے اس کے گارڈن سے فول چوری کرنے کی کوشش کی تھی اسی لئے بیشت ان کو بندی بنا لیتا ہے لیکن ان کا گھوڑا گاری بھا کر سیدھے گھر چلے جاتا ہے جینیفر گھوڑے کو اکیلا دیکھ کر سمجھ جاتی ہے اس کے پتا کہیں خطرے میں ہے وہ گھوڑے پر بیٹھ جاتی ہے گھوڑا اسے اسی محل میں لے جاتا ہے جہاں جینیفر کے پتا بندی تھے یہ گھوڑا بہت سمجھدار تھا جینیفر محل کے اندر جاتی ہے وہاں اسے کوئی بھی نہیں دیکھتا وہ وہاں بہت آواز لگاتی ہے لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملتا جینیفر کو چاروں طرف سے آوازیں تو آ رہی تھی لیکن اسے دیکھتا کوئی بھی نہیں ہے جینیفر اس جگہ پر جاتی ہے جہاں پر اس کے پتا کو بندی بنا کر رکھا گیا تھا سزا دی ہے کیونکہ میں نے ایک گلاب کا فول توڑا تھا لیکن اس سے پہلے کی جینیفر وہاں سے چلتی بیشٹ وہاں پر آ جاتا ہے جینیفر اسے دیکھ کر گھبرا جاتی ہے کیونکہ وہ بہت بھیانک دیکھتا تھا اور وہ یہ بات اس پر جاہیر ہی نہیں ہونے دیتی جینیفر بیشٹ اسے کہتی ہے کہ میں اپنے پتا سے ملنا چاہتی ہوں لیکن وہ اسے ملنے نہیں دیتا جینیفر اسے کہتی ہے تم کتنے جالیم ہو اتنی چھوٹی سی بات پر تم نے امی عمر قید کی سجا دے دی ہے انہیں صرف ایک گلاب کا فول توڑا تھا اور میں نے انہیں گلاب کا فول لانے کے لئے کہا تھا میں اپنے پتا سے ملنا چاہتی ہوں بیشٹ کہتا ہے کہ اگر ایک بار دروازہ کھلا اور اس کے بعد بند ہو گیا تو دوبارہ سے یہ دروازہ نہیں کھلے گا اور اس کے بعد وہ دروازہ کھول دیتا ہے جینیفر اندر چلے جاتی ہے اپنے پتا سے ملتی ہے لیکن وہ اپنے پتا کو باہر دھکے لیتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے اسے کی بیشٹ نے کہا تھا کہ اگر ایک بار دروازہ بند ہو گیا تو دوبارہ کبھی بھی نہیں کھولے گا اسی لئے بیشٹ اس کے پتا کو اندر نہیں ڈالتا اور اب اپنے پتا کی جگہ جینیفر قید ہو جاتی ہے اور بیشٹ اس کے پتا کو وہاں سے باہر لے جاتا ہے انہیں چھوڑ دیتا ہے اب جینیفر یہاں قید ہے جب بیشٹ وہاں نہیں ہوتا تب ہی وہاں پر ایک کینڈل سٹینڈ اور ایک گھری آتی ہے یہ کبھی انسان تھے اور سراب کی وجہ سے ان کی ایسی حالت ہوئی ہے لیکن یہ بات کر سکتے ہیں چل سکتے ہیں وہ قید کھانے کا دروازہ کھولتے ہیں اور جینیفر کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ آؤ ہم تمہیں ایک الگ کمرہ دیں گے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جینیفر ہی وہ لڑکی ہے جو انہیں سراب سے مخت کر سکتی ہے جب یہ بات بیشٹ کو پتا چلتی ہے تو اسے گصہ آتا ہے اور وہ کینڈل سٹینڈ اور گھری کو ڈارتا ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ ساید یہ وہی لڑکی ہے جو ہمیں سراب سے مخت کر سکتی ہے میں اس سے پیار کرنا چاہیے جاؤ اور اسے کھانے کے لئے انوائٹ کرو اس بات پر بیشٹ گصہ ہو جاتا اور بیشٹ کہتا ہے میں اس لڑکی کو کھانے پر انوائٹ نہیں کروں گا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا لیکن جب سارے لوگ بیشٹ کو فورس کرتے ہیں تو وہ مان جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسی کی وجہ سے یہ سارے لوگ یہاں پر سرابت ہوئے ہیں وہ جینیفر کے کمرے میں جاتا ہے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی بیشٹ کہتا ہے تم میرے ساتھ کھانا کھانے آوگی جینیفر کہتی ہے تم پاگل ہو کیا تم نے پہلے مجھے قیدی بنایا ہے اور اب تم میرے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہو بیشٹ دروازے کو جوڑ جوڑ سے نو کرتا اور کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤگی جینیفر کہتی ہے میں بھوک سے بھی مر جاؤں لیکن پھر بھی تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گی بیشٹ کہتا ہے ٹھیک ہے تمہاری یہ اچھا بھی پوری ہوگی اسے کوئی کھانا نہیں دے گا اسے مرنے دو اور وہ وہاں سے چلے جاتا ہے جینیفر نے جس طرح سے بیشٹ کو جواب دیا تھا اسے یہاں کے سبھی سرابت لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہ ہی لڑکی ہے جو ہمیں سراب سے مکت کروائے گی وہیں دوسری طب دکھایا جاتا ہے کسٹ اس گلاب کے پاس جاتا ہے جس کے ختم ہونے کے بعد وہ ہمیشہ کے لئے بیشٹ بن جائے گا اور یہاں پر جتنے بھی لوگ جو سراب سے روپ میں بدل چکے ہیں وہ ہمیشہ کے لئے نرجیو ہو جائیں گے اس گلاب کی بہت ساری پنکھوڑیاں سوک کے ٹوٹ چکی تھی باقی پنکھوڑیاں بھی بہت ہی جل ٹوٹنے والی تھی وہیں دکھایا جاتا ہے کہ جینیفر کے پتا اپنے گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں طبی کو بتاتے ہیں کہ میری بیٹے کی جان خطرے میں ہے وہاں ایک محل ہے جس پر بیشٹ رہتا ہے کوئی بھی اس کی بات پر وشواس نہیں کرتا یہاں پر ٹوم جو جینیفر سے ساری کرنا چاہتا ہے وہ اس کا دل جیتنا چاہتا تھا اسی لئے وہ جینیفر کے پتا سے کہتا ہے میں تمہاری باتوں پر وشواس کرتا ہوں تمہارے ساتھ چلوں گا ٹوم اور اس کا دل جینیفر کے پتا کے ساتھ جنگل کی اور چلے جاتے ہیں اور جب یہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں سے جینیفر کے پتا نے دوسرا راستہ لیا تھا وہ راستہ انہیں ملتا ہی نہیں ٹوم اس بات سے بھڑک جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بیشٹ نہیں ہوتا تمہارا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا ہے اور بات ہو ہی بات ہے وہ اسے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ تمہاری بیٹی سے میں پیار کرتا ہوں میں اس سے سادھی کرنا چاہتا ہوں اس بات سے جینیفر کے پتا کہتے ہیں تمہارا یہ سپنا کبھی پورا نہیں ہوگا ٹوم کو یہ سن کر گصہ آتا ہے اور وہ ان کے ہاتھ پیر باندھ کر ان کو ایک پیڑ کے نیچے چھوڑ آتا ہے کہ بھیڑیا ان کو مار دے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اگلے صبح وہاں ایک عورت آتی ہے جسے گاؤں سے نکال دیا تھا اس کا نام ایما ہے وہ جینیفر کے پتا کو بچا لیتی ہے وہی محل میں دکھاتے ہیں کہ جینیفر کسی طرح اس گلاب کے فول تک پہنچ جاتی ہے جس فول میں سب کی مکتی چھپی ہے وہ اسے ہاتھ لگانے والی ہوتی ہے لیکن وہی پر بیسٹ بھی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے تمہیں پتا ہے تم کیا کرنے والی تھی ابھی ہم سب کی جندگی ختم ہو جاتی اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا چلی جاؤ یہاں سے جینیفر وہاں سے روتے روتے چلی جاتی ہے جینیفر جب گھوڑے سے جنگل پار کر رہی تھی تب بھی وہاں پر بھیڑیے آ جاتے ہیں اور اسے گھیر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے کی بھیڑیے اسے مارتے بیسٹ وہاں پر آ جاتا ہے اور ان سے لڑتا ہے اور ان کو بھگا دیتا ہے لیکن خود بھی بہت جکمی ہو جاتا ہے جینیفر وہاں سے جانے والی ہوتی ہے بیسٹ جمین پر گر جاتا ہے کیونکہ وہ بہت جکمی ہو چکا تھا اور جینیفر اس کے پاس واپس آتی ہے کیونکہ اس نے جینیفر کی جان بچائی تھی جینیفر کہتی ہے میں تمہیں اٹھا نہیں سکتی تمہیں خود ہمت کرنی ہوگی اور وہ بڑی مشکل سے کھڑا ہوتا ہے جینیفر اسے اپنے گھوڑے میں بیٹھا کر واپس محل میں لے آتی ہے جینیفر ایک بار پھر اس محل میں آ گئی ہے اس محل میں رہنے والے دوسرے ساپی چیزیں اسے دیکھ کر بہت خوص ہوتے ہیں جینیفر بیسٹ کی مرم پٹی گرتی ہے اور اگلی صبح بیسٹ لیٹا ہوتا ہے جینیفر ایک سیر پڑتی ہے کیونکہ اسے کتابیں پڑھنے کا سوک ہے لیکن اس سیر کو بیسٹ خود ہی پورا کر دیتا ہے اس سنگر جینیفر سوگڑ ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کیا تم سیرو سائری پڑھتے ہو کہتا ہے کہ پیار محبت کی تو نہیں لیکن میری تعلیم اچھی ہوئی ہے جینیفر کہتی ہے اپنی لائبریری میں لے جاتا ہے اسے دیکھ کر جینیفر پوری طرح سے حیران ہو جاتی ہے دوستو کیا جینیفر کو بھی بیسٹ سے پیار ہوگا نیکسٹ پارٹ کے لئے کمنٹ کریں